اگر علم ہوتا تو ممکن ہے وہ ایسے لفظوں سے ایسے جملوں سے ایسے علقاب سے اپنے بچوں کو نہیں نواز سکتی تھی ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو گودھ میں لے کے ان کو ہلایت کرتی تھی میں اپنے بچے کو قائد بناوں گی میرا بچہ آگے چل کے عالم بنے گا میرا بچہ آگے چل کے مجاہد بنے گا میرا بچہ آگے چل کے حافظ بنے گا میرا بچہ آگے چل کے مولوی بنے گا میرا بچہ آگے چل کے سپیسہ الار بنے گا تو ان کی نیتیں ہوا کرتی تھی اور ان کی نیتوں بھی فیصلہ ہوا کرتا تھا آج بھی نیتوں بھی فیصلہ ہوتا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنْ نِيَاتَ اَمَلْ قَدَارُ وَمَدَارُ نِيَتَ پہ ہے اب ہماری نیتیں یہ نہیں رہی ہماری ماں و بہنوں کی نیتیں ختم ہو گئیں وہ کہ بچوں کو کیا بنانا کچھ نہیں بنا سوچتے ہیں تو بچے بھی کچھ نہیں بنتے لیکن اگر یہ علم ہوتا تو اپنے بچوں کی اسی طرح سے کھلایا کرتی آپ سے پہلے ہمارے ہاں قائد بھی ہوئے ہمارے ہاں آپ سے پہلے مجاہد بھی ہوئے ہمارے ہاں حافظ قاری مولی مفتی پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہماری ماں و بہنوں کی کم علمی ہیں کہ وہ جب دودھ پلاتی ہیں تو خیال نہیں رکھتی اس بات کا ورنہ پہلے عام طور پر ہوتا تھا دودھ پلاتی تھی سینگو ٹھکی پلائے کرتی تھی کسی کے سامنے نہیں پلاتی تھی ماں و بہنوں کی جو مزاج ہیں وہ یہ ہے کہ ارہ اسے چلی سلا دو کم بخت مارا سوتا ہی نہیں ہے ہفتے میں ایک دن سیریل آتا اسی دن یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کم بخت روتا رہتا یہ ماں و بہنوں کے مزاج بن گیا اس کو تھبک تھبک کے سلائیں گے تو اس لیے سلائیں گے تاکہ میں اپنا سیریل دیکھ لو وہ پھر ایسا سوتا کہ سوتا ہی رہتا پھر تمہارے جگانے زبن ہی اٹھا جب اٹھتا ہے تو تمہاری سنتا ہی نہیں ہے پھر کیونکہ تمہاری سوچ ہی نہیں رہی ہے وہ اچھا پھر ماہورے دے کے آپ ہمیشہ یاد رکھو بچوں کو گڑے گڑیاں نہ کہنا چاہیے میرا گڑا میری گڑیاں یہ کوئی محبت کے جملے نہیں ہے کیونکہ گڑا اور گڑیاں بے جان ہوتے ہیں اگر آپ ان کو گڑا اور گڑیاں کہہ کے بلائیں گے تو یہ بھی بے جان ہو جائیں آپ نظر دوڑا لو جس بچے کو گڑا کہتے ہیں بچے کو گڑیاں کہتے ہیں اگر وہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے شادی شدہ ہو گئے تو ان کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں پتہ لگ جائے گا آپ کو گڑے گڑیاں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے عرب کے اندر دستور ہے اگر کسی کو کوئی نہیں جانتا تو اس کو کہہ دے محمد وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کہا ہے فوراں پیچھا مڑھ کے دیکھا ہے جی بھائی میں ہمارے مزاج ہی نہیں گڑے گڑیاں اسی طرح سے بچوں کو جب ڈانڈا پٹ کرتے ہیں وہ شیطان ہو رہا ہے شیطان تو شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے تم بچے کو شیطان کہہ رہی ہو اپنے بچے کو کہہ رہی ہو چونکہ تمہیں اس کا عیم نہیں ہے شیطان اللہ کا دھتکارہ ہوا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اس لئے بچوں کو شیطان نہیں کہنا چاہیے اسی طرح سے آپ بچوں کو ڈراتے کہیں سے ہیں اوہرے چھپو 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 دیدہ وہ ڈالی والے باہر ہیں دیکھ لیں ابھی کیا ہوگا وہ بچہ ایک دم سے ہم جاتا ہے کہ وہ ڈالی والے جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں بڑا ہو کے وہ ڈالی تو کیا رہا ہے کہ ڈالی والوں کو پاس بھی نہیں بٹھاتے کیونکہ تم نے ان کو ڈرائے ڈالی والوں سے میرے مصرحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ڈرائے دیئے تم نے دیکھو ڈالی والے اب باہر ہیں وہ سمجھتا بھی پتہ نہیں کیا حال کریں گے میرا تو ڈالی تو کیا رکھے گا ڈالی والوں کو بھی بیٹانا پسند نہیں کرے گا نہیں میری اممہ کہتی تھی ڈالی والے آ رہے ہیں ڈالی والے بہت قطرناک ہوتے ہیں تو تم کیا سوچتے کہ کہتی ہو اس بات کو کچھ تو سوچا کرو اللہ کے لئے اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کے لئے آپ ایسے ایسے کھائی بنا رہی ہیں کہ جس میں گرنے کے بعد میں آدمی کا نکلنا ممکن نہیں ناممکن ہو جاتا اگر بچوں کو ڈرانا ہی ہے تو اللہ سے ڈراؤ اللہ سے ڈراؤ اللہ سے ڈریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عزت عطا فرمانے اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا اور ڈرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا اور ڈرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے اس لئے میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کو اچھا القاب سے نوازیں ان کا خوبصورت نام لیں کہل کے بیٹے کے نام محمد آیا محمد رکھو محمد وہ نام ہے جو محبت سے لیا گیا اور محبت سے کس نے لیا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں جب تک یہ نام رکھا ہی نہیں گیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کر دوں محمد سے ہی نام رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بھی اس نام کی علاج رکھیں گے کہ اس نے میرے محبوب کی نسبت اختیار کی ہے اس لئے اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے پتہ نہیں نام کیسے کیسے رکھتے ہیں اب تو وہ نام رکھ رہے ہیں جس کے ترجمہ کئی کی مہینے نہیں کئی کی سال میں ہاتھ آتے ہیں بڑے بڑے عالم فاصل لوگ گھبرا جاتے ہیں نام زنگر کہ اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آرہا ابھی ترجمہ ہے کہاں نام رکھیں گے مشرقین اللہ اللہ مشرقین قرآن میں پڑھا ہے ارے قرآن کریم میں تو ہامانہ اور شیطان بھی ہیں فیراؤن بھی ہیں قرآن کریم میں پڑھا کسی عالم سے تو پوچھ لیتے نہیں مشرقین ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے ارے سوچو اللہ کے بندوں کم سے کم اللہ کی بندی ہے سوچو اللہ سے ڈرائے کرو ہاں اللہ سے ڈرائے کرو اللہ ہم سب کی حاضر فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیہ نسید فرمائے